اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے ایک ایسی ویڈیو ہے اگر آپ لوگ جو ہے آج کی اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے کمپیوٹر ماسٹر کہلا سکیں گے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو جو ہے فنکشن کیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ فنکشن کیز جو ہمارے سامنے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں فنکشن کیز جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہیں جیسا کہ F1 F2 F3 F4 F5 سے لے کر F12 تک جو ہمارے سامنے جو ہے کیز ہوتی ہیں ہمارے کی بورڈ کے اوپر ان سب کو ہم لوگ جو کہہے کہتے ہیں فنکشن کیز تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو جو ہے پورا ایکسپلین کروں گا کہ جو ہے فنکشن کیز کو ہم لوگ کون کون سے جگہ پر یوز کرتے ہیں F1 سے لے کے F2F تک کی جو ہے ہماری کیز ان کو ہم لوگ جو ہے کہاں کہاں یوز کرتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور لاس تک دیکھتے رہیجئے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ لوگ کو بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں تو چلی ناظرین ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہاں جو ہے میں اپنے ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بنا مختصر سات عارف کرا دوں ناظرین میرانا محمد انس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس نام ہمارا نیو یوٹیوب چینل علمی بائٹ یوٹیوب پہ جائیں اور یوٹیوب پہ جانے کے بعد آپ لوگ ایزیلی ہماری چینل کو یوٹیوب کے سرچ بار میں ٹائپ کر کے علمی بائٹ کو ہماری چینل کو یہاں پر فائنڈ کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین ہماری چینل میں ان ہونے کے بعد یہاں آپ لوگ نے ویڈیوز کی کٹیگری پہ کلک کر دینا ہے سو جیسے ہی آپ لوگ یہاں ویڈیوز کی کٹیگری پہ کلک کریں گے تو یہاں آپ لوگوں کے سامنے one of the most information کے حوالے سے جو ہے یا ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گی سو اوکے ناظرین ہماری چینل پہ آئیں اگر آپ لوگوں کو ہماری چینل کا کونٹنٹ پسند آئے یا آپ لوگوں کو ہماری یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کی کریٹی ویڈی پسند آئے تو آپ لوگ easily جو ہے ریٹ کلر کے بنن پر کلک کر کے ہمارے نیو چینل علمی وائٹ کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین یہاں سبسکرائب کرنے کے فورم بات بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا کیونکہ بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی لیٹس اپ ڈیٹ نوٹیفکیشن کے طور پر ملتی رہے ہیں تو چلیئے ناظرین یہاں بھی نہ مکتی بھائی جو ہے ہم لوگ آج کے ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یہاں پہ سیکھیں گے سفر فنکشن کیز کے بارے میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو ہے کی ہے وہ ہے ایف ون کی ہم لوگ ایف ون کی کو کہاں پر یوز کر سکیں یوز کرتے ہیں تو دیکھئے ناظرین جہاں بھی ہم لوگ اوپن ہوں جیسا کہ یہاں پہ جو ہے ہم لوگ اپنے براؤزر میں اوپن ہے تو سمپلی ہم لوگ جو ہے ایف ون کی کو جو ہے کی بورڈ سے پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو ہے گوگل کروم کا جو ہے براؤسر کا ہیلپ ڈائیلوگ اوپن ہو جائے گا گوگل کروم ہیلپ کا جو ہے ڈائیلوگ باکس اوپن ہو جائے گا ایف ون کی کی کو ہم لوگ یوز کرتے ہوئے اپنے کے بٹر میں کسی بھی فائل کی جو ہے ہیلپ کو اگر ہم لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ایف ون کی کی کو پریس کر کے اس کی ہیلپ ہم لوگ لے سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر میں نے براوزر میں جا کے سمپلی ایف ون کی کو پریس کیا تو یہاں پر ہمارے سامنے ویلکم ٹو دا گوگل کروم ہیلپ سینٹر جو ہے گوگل کروم کا اوپن ہو گیا ہے پاپولر آرٹیکلز اپ ڈیٹ گوگل کروم نیچے جو ہے گیٹ سٹارٹیڈ ویڈ کروم براوز دا ویب کریٹ اینڈ پرسنلائز اپ پروفائز جو ہے ساری ہمارے سامنے گوگل کروم کی جو ہے ہیلپ فارم ہیلپ سینٹر جو ہے اس کا وہ سارا ہمارے سامنے اوپن ہو گیا ہے اس میں جو ہے خرچز ہم لوگ جو ہے سیکھ سکتے ہیں ایف ون کی کا فنکشن یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی جگہ کسی بھی سوفٹ ویر میں کسی بھی جو ہے پروگرام میں رہتے ہوئے اگر ہم لوگ جو ہے کی بورڈ سے ایف ون کا بٹن پریس کریں گے تو ہم لوگ ڈریکٹ جو ہے اس کے ہیلپ سینٹر میں چلے جائیں sóوں کے ناظری ہم لوگوں نے ایف ون سینٹر کی کی کو سیکھ لیا ہے اس کے بعد جو ہے ایہف تو کا جو ہے فنکشن ایف دو کا فنکشن یہ ہے ہمارے سامنے جیسا کہ ہم لوگ ہہاں پر جو ہے میں نے نیو فلڈر کو یہاں پر بنایا یہ М gallery جو ہے نیو فولڈر ہے تو سمپلی آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں یہ میرے سامنے یہاں پر نیو فولڈر ہے تو سمپلی میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور اپنے کی بورڈ سے جو ہے ایف دو کا بٹن پریس کیا تو یہ ہمارے سامنے جو ہے رینیم کے لیے ہمارا فولڈر تیار ہو گیا ہے یعنی کہ ہم لوگ جو ہے کسی بھی فولڈر کو جو ہے رینیم کرنے کے لیے ہم لوگ ایف دو کا بٹن پریس کریں گے تو بلکل جو ہے رینیم کے لیے ہمارا فولڈر تیار ہو جائے گا جیسا کہ یہ ہمارا فولڈر تھا سمپلی میں نے اس کے اوپر ایک کلک کیا اور ایک کلک کر لینے کے بعد اپنے کی بورڈ سے ایف دو کا بٹن پریس کیا تو یہ جو ہے بالکل رینیم ہونے کے لیے تیار ہوگے اب یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں علمی بائٹ سو اوکے ناظرین یہ جو ہے ایف دو کا کمال ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو ہے ایف تھری کا آپشن ہے یہ ہمارا سامنے جو ہے کی بورڈ کی بورڈ میں ہمارے سامنے ایف تھری کا جو ہے آپشن ہے اگر ہم لوگ جو ہے براوزر میں جاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارے سامنے براوزر ہے براوزر میں جانے کے بعد سمپلی جو ہے میں اس کو جو ہے ایف تھری کو یہاں پریس کرتا ہوں تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے سامنے یہاں پہ جو ہے فائنڈ کا آپشن آ گیا ہے تو سمپلی میں جیسے ہی اس میں میں نے جو ہے اے پریس کیا تو جہاں جہاں جو ہے ہماری سکرین کے اوپر ایک اپشن ہے اس سارے کو اس نے ہائی لائٹ کر دیا ہے یعنی کہ اس نے F3 کمانڈ کی مدد سے جو ہے اس کو فائنڈ کر لیا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں N لکھ دیتا ہوں تو ہمارے سامنے A N کے ورڈ آگئے ہیں اسی طرح جو ہے میں یہاں پہ جو ہے علمی لکھتا ہوں علمی بائٹ میں نے یہاں پہ لکھا تو یہاں جو ہے علمی بائٹ کو اس نے جو ہے فائنڈ کر لیا اور اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیا اور دوسرا کمال اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ہے مائی کمپیوٹر میں جا کے بھی جیسا کہ میں یہاں پہ جو ہے سمپلی اپنے مائی کمپیوٹر کو جو ہے اوپن کر رہا ہوں اور اوپن کر لینے کے بعد سمپلی میں نے یہاں سے مائی کمپیوٹر کو اوپن کیا اور یہاں پہ جو ہے میں سمپلی F3 کے بٹن کو پریس کرتا ہوں جیسی میں نے F3 کے بٹن کو پریس کیا تو یہاں ہمارے سامنے جو ہے بلکل ڈائلوگ باکس اپن ہو گیا ہے یہاں پہ اب میں جو ہے جو بھی چیز یہاں پہ ٹائپ کروں گا وہ ہمارے سامنے ہمارے کمپیوٹر میں جہاں پر بھی پڑی ہو گی وہ ساری سرچ کرکے اس کو یہاں پہ کچھ دیس سرچنگ ہو رہی ہیں اس کے بات ہمارے سامنے جہاں جہاں بھی انس نیم کی giowin ہمارے کمپیوٹر میں وہ ساری ہنلسٹ ہمارے سامنے آ جائے گی سو اوکے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں ساری فوٹوز وغیرہ یہاں پہ ہمارے سامنے آگئی ہیں اس کے بعد جو ہمارے سامنے کی ہے وہ ہے ایف فور کی کی ایف فور کی کی کو تو ویسے تو ہم سمپل جو ہے ایف فور کو یوز نہیں کرتے لیکن اگر ہم جو ہے آلٹ پلس ایف فور ملا کے یعنی کہ آلٹرنیٹ کی کی جو ہے ہمارے کے کی بورڈ میں ہوتی ہے جیسا کہ یہ والی کی جو ہے اس کو ملا کے اور ایف فور کو اگر ہم لوگ جو ہے پریس کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے کسی بھی فائل کو جو ہے کلوز کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ فائل کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میں یہاں سے کی بورڈ سے آلٹ ایف فور کے بٹن کو پریس کرتا ہوں تو یہ جو ہے فائل ہماری جو ہے بالکل جو ہے بند ہو گئی ہے یعنی کہ ہم لوگ اس کو کلوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اگلی جو ہے کی ہمارے سامنے وہ ہے F5 کی کی F5 کی کی کو ہم لوگ جو ہے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے F5 کی 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 مدد سے جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے کی بورٹ اپنے جو ہے دیکسٹوپ کو ریفریش کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ جو ہے اس کو رائٹ کلک یہاں سے کر کے ہم لوگ پر ریفریش کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو ہے ہم لوگ F5 کو جو ہے پریس کر کے اپنے دیکسٹوپ کو جو ہے بلکل جو ہے ریفریش کر سکتے ہیں اور دوسرا کمال اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب اپنے براوزر میں ہوتے ہیں براوزر میں ہم لوگ جب ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے براوزر کو ریفریش کریں تو ہم لوگ سمپلی یہاں پہ جو ہے ایف فائف کا بٹن پریس کر کے بھی ہم لوگ جو ہے اپنے براوزر کو یہاں پر ریفریش کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین ہمارے سامنے جو ہے دوسری نیکسٹ کی ہمارے سامنے وہ ہے ایف سکس کی کی ہم لوگ کمپیوٹر میں فیلحال نہیں یوز کرتے لیکن ہم اپنے براوزر میں جائیں اور یہاں پر اپنے براوزر میں ان ہونے کے بعد یہاں پر ہم لوگ سمپلی اپنے کی بورڈ سے ایف سکس کی کی کا پریس کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ایڈریس بار ہائی لائٹ ہو گیا ہے اس میں کوئی بھی چینجز وغیرہ اگر ہم لوگ یہاں پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایف سکس کا کمال یہ ہے کہ ہم لوگ ایڈریس بار کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی براوزر میں سو اوکی ناظرین نیکسٹ کی ہمارے سامنے ہمارے سامنے یہاں پر ایف سیون کی کی ایف سیون کی کی کا جو ہے ہمارے سامنے یہاں پر کوئی خاص استعمال نہیں ہے ونڈوز میں لیکن ہم جو ہے مائکرو سوفٹ ورڈ میں سپیلنگ کو کوریکٹ کرنے کے لئے ایف سیون کی کی کو یوز کر سکتے ہیں سو اوکی ناظرین اس کے بعد ہمارے پاس کی یہ وہ ہے ایف ایٹ ایف ایٹ کی کی کو ہم لوگ جو ہے اون کمپیوٹر پر یوز نہیں کر سکتے لیکن ہم ایف ایٹ کی کی منز سے جو ہے اپنے کمپیوٹر کو جو ہے سیف موڈ میں لے کے جانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں جب ہم لوگ جو ہے جب ہماری ونڈوز وغیرہ کریفٹ ہو جائے تو ہم لوگ اس کو safe mode میں لے کے جانے کے لئے F8 کی کی کو جو ہے ہم لوگ پریس کرتے ہیں اوکے ناظرین تو یہاں پر ہمارے سامنے next جو کی ہے وہ ہے ہمارے سامنے یہاں پر F9 کی کی F9 کی کی کو ہم لوگ جو ہے ویسے تو نہیں youse کرتے لیکن ہم اس کو مایکروسوفت ورڈ میں جو ہے اپنی میل کو جو ہے reset کرنے کے لئے اپنی میل کو send کرنے کے لئے اور receive کرنے کے لئے ہم لوگ F9 کی کی کو جو ہے use کرتے ہیں so اوکے ناظرین اس کے بعد ہمارے پاس کی وہ ہے F10 کی کی ونڈوز کے منیو بار میں جا کر ہم لوگ F10 کی کی کو سیلیکٹ کر کے اس کو ایکٹیف کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں پہ اوپن کیا اپنا جیسا کہ میں یہاں پہ MyComputer کو اوپن کر لیتا ہوں میں یہاں سے چلا گیا MyComputer میں جیسے ہی میں نے MyComputer پر کلک کیا اور کلک کر لینے کے بعد میں نے یہاں سے F10 کو پریس کیا تو یہاں پر جو ہے میں بلکل جو ہے اپنے جو ہے یہاں پر اپنے ونڈوز کے جو ہے میں منیو بار کو جو ہے میں یہاں پر جو ہے شو کر سکتا ہوں ایف ٹین کی کی مدد سے سو اوکے ناظرین جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ٹین کی کا جو ہے ہمارے سامنے کمال وہ ہم لوگ جو ہے اپنے مائی کمپیوٹر میں جا کے جو ہے منیو بار کو ایکٹیف کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین اس کے بعد والی جو ہے ہماری کی وہ ہے ہماری کی یہاں پر ایف الیون کی مدد سے جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے براوزر کی سکرین کو جیسا کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے براوزر کی جو ہے سکرین چھوٹی ہے تو سمپلی میں یہاں سے جو ہے ایف الیون پریس کرتا ہوں تو بلکل جو ہے فل سکرین جو ہے ہماری یہاں پر بن جاتی ہے براوزر کی سو اوکے ناظرین یہاں پر جو ہے ہم لوگ ایف الیون کی کی مدد سے جو ہے یہاں پر بالکل جو ہے اپنی جو ہے براوزر کی جو ہے سکرین کو یہاں سے فل سکرین ہم لوگ کر سکتے ہیں اور چھوٹا کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین اس کے بعد والی جو ہے ہمارے سامنے کی جو ہے وہ ہے ایف ٹویلف ایف ٹویلف کی مدد سے جو ہے ہم لوگ جو ہے مائکرو سوفٹ ورڈ میں رہتے ہوئے کسی بھی فائل کو سیف کر سکتے ہیں سو اوکے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو ہے فنکشن کیس کے بارے میں سیکھا جو کہ ہمارے کی بارڈ میں ہوتی ہیں ایف ون سے لے کے ایف ٹویلف تک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایک ایک کیس کا جو ہے یوز ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے بلکل ہم لوگوں نے ایکسپلین اس کو کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سو اوکے ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں تو نیچے لائک کا بٹنس ضرور تبائیے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل علمی بائٹ کو یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو بینہ وقت تبائے ہمارے یوٹیوب چینل علمی بائٹ کو جو ہے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈیلی بیس پر اپنوں کے لئے لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں اوکے ناظرین آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات